جی اسلام علیکم کیسے ہیں سبھی سٹوڈینٹس کیریئے سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان نیوی پی این کیڈر کے انیشیل ٹیسٹ کا آج کا 24 جون کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج جو انیشیل ٹیسٹ ہوا ہے اس میں کس کس طرح کے پویشنز آئے ہیں 24 جون کو جو ٹیسٹ ہوا ہے کون کون سے پویشنز رپیٹ ہوئے ہیں تو پہلا کراچی سینٹر کا ہے ایکسپیرینس ہمارے پاس تو 24 جون دوہزار چوبیس آج اور سٹیٹس ماشاءاللہ پاسڈ ہے ہمارے سٹوڈینٹ کا کہتے ہیں ٹیسٹ میں وربل نان وربل اور اکیڈمک تھے جس میں فیزیکس میتھ انگلیش اور جنرل نالیج آئے تھے کمیسٹری کے دو تین تھے کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بڑا کمیسٹری کیا مجلاز میں بتانے کے کافی بچوں کو یہ ڈوٹ ہوتا ہے کہ کمیسٹری کا نہیں آتے دوسرے سبجیکس کی آتی ہیں بٹ کمیسٹری پینک اکیڈمک میں ایک مائنر سبجیکس کی حیثیت رکھتا ہے آتے ضرور نہ بڑھ یہ دو تین ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا ایک پویشن جو ہمارے پاس ہے وربل انٹیلیجنس کا جو انہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ منڈے اس فورتھ ڈے آدھا منتھ ایٹین ڈے ویل بی تو آنسر میں نے آگے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ فورتھ ڈے جو ہے وہ منڈے ہے تو اٹھانوہ دن کیا ہوگا وہ بھی منڈے ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وائی پیپر ریڈ نیوز پیپر لوگ جو ہے وہ نیوز پیپر کو کیوں ریڈ کرتے ہیں یہاں پہ چار آنسرز ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزنز دی ہوں گی کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بس جو ہے نہ دیکھنے کے لیے یا نالیج کے لیے تو جو ہمارے پاس بہترین اپشن ہوگا تو گیٹ نالیج تو ہمارے پاس بہترین آنسر یہی ہے ٹائم پاس چار آنسرز ہوں گے ان میں سے جو بہترین آنسر ہوگا وہ لگانا باقی یہ اس طرح کے جو کوئیشن ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو مل جاتا ہے بہترین آنسر کیونکہ باقی جو تین ہوتے ہیں یا دو آنسرز اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ تو بلکل بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں باقی دو ہوتے ہیں اچھے آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ کون سا ٹھیک ہے ان میں سے مطلق ان میں سے ایک آنسر بیسٹ ہوتا ہے باٹ ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ آپ نے لگانا ہوتا ہے باقی یہ دو کوئیشن ہی انہوں نے شیٹ کیا تھے بہت وہ دورہ آنسرز کا مسئلہ تھا تو وہ میں نے ڈیڈکٹ کر دی تو جو آنسر ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں ایک ٹویلتھ دی آف دا منت اس فرائی ڈی دن فورٹین ڈی ویل بی کہتے ہیں کہ دوسرا دین جو ہے وہ جمعہ ہیں تو چودون دن کیا ہوگا تو ڈیز کے ریلیٹی جو کوئیشن تھے وہ آج زیادہ آئے ہیں وربل انڈیلیجنس میں اور اس کے بعد بچہ نے بتایا کہ سار پرسنٹیج نک آنے والے کوئیشن آئے تھے ایج ریلیٹیڈ کے کوئیشن بھی آئے تھے اور سیکنڈ پھر نان وربل کی طرف آ جائیں کہتے ہیں نان وربل میں کافی ڈیفکلٹ تھے بٹ میں نے سربلال آریف کی نورسریز پر پریکٹس کی تھی ہو گیا مطلب کہ نان وربل کا ٹیسٹ بھی ان کا پاس ہو گیا ماشاء اللہ اب اکیڈمیک کے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کوئیشنز اکیڈمیک میں فیزیکس کے میتھ کے انگلیش کمیسٹی کے روپیٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتات ہوتا ہے چلوں کے بچے نے بتایا ہے کہ میں نے سربلال آریف فرسپ زیرو تری فور نائن سیمن فر سیمن زیرو فور ایڈ نائن کے نورسز بائی کیے تھے اور الحمدللہ آج اس نے بچے نے اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ نورسز بہت اچھے تھے سر کے نورسز سے بہت زیادہ کوئیشنز جو ہے وہ روپیٹ ہوئے انٹیلیجنس پورشن بھی اچھا تھا بہت اچھا تھا اور اکیڈمیک میں بہت زیادہ کوئیشنز جو ہے وہ سربلال کے نورسز سے آئے تھا الحمدللہ جنہوں نے آج ہمارے نورسز کو پریپیر کٹ کے اپنا ٹیسٹ پاس کیا ہے لہٰذا آگے انہوں نے جو ہمیں اپریشیڈ کیا ہے اس کا بھی تھینکس اور آپ بچے بھی بیٹا اگر پی ان کیڈر کی تیاری کر رہے ہیں تو بیٹا کمپلیٹ موسٹ ایمپارٹن ایروپیٹی نورسز پی ان کیڈر کے انیشل ٹیسٹ کے اویلیبل ہیں جس میں ہم آپ کو انٹیلیجنس وربل نانوربل موسٹ ایمپارٹن ایروپیٹی پروائیڈ کریں گے اکی اس بچے کا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتا کہ ایٹی پرسنٹ کوئیسنز جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے نورسز سے ہی آئے تھے تو چلی اب ہم اکیڈمک ڈسکس کرتے ہیں جاتا کہ فسٹ کوئیسن ہے تو ایک نمبر کا آپ نے بتانا ہے کہ اگر اس کو سکس سے ہی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کی ٹرم کیا ہوگی ٹرم کیا ہوگی نا تو سکسٹ پار ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر کیا ہے ریگولر پولیگون دی والا ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ریگولر پولیگون اور اس کے بعد نیکس پویشن ہے وہ what is that term for our process finding the equation آپ ایکویشن فائنڈ کرنی ہے تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر کیا ہے گرافنگ اس کو کیا کہتے ہیں term کو گرافنگ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے what is that term for our function that has constant cutenance تو ہارمونک سیکوینس ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے یہ میت کی کوئیشنز میں سے آئے ہیں اگر آپ ہماری نورسز لیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں میں کور آپ ہوں گی اور بہت زیادہ ہیلپ آپ کے ہوگی انشاءاللہ ٹیسٹ میں اور بہترین وے میں آپ کا ٹیسٹ بھی کلیر ہوگا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انگلیش میں سائنونیوم انٹونیوم اور پریپیرزیشن کے یوزز تھے تو انگلیش کیا آپ نے اس کے ایکارڈنگی پریپیر کرنا ہے کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں سائنونیوم آ رہے ہیں انٹونیوم آ رہے ہیں اور پریپیرزیشن کا یوزز آ رہے ہیں لہٰذا آپ اگر ہماری نورسز لیں گے تو کوئی اور چیز کوئی بک کوئی گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پریگی تمام سبجیک وائز اس میں ہر چیز کور ہوگی اس کے بعد ہم فیزیکس کے قویشن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آئے ہیں کہتے ہیں کون سی چیز کی جاتی ہیں مارڈیٹر کے طور پر نیوکلی ریاکٹر میں تو گریفائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے کون سا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کریکٹ آنسر اور یہ موسٹ رپیٹیڈ ہے پریویس ٹائم بھی یہ کوئیشن آیا تھا what is the wavelength of visible spectrum visible spectrum کی wavelength آپ نے بتانی ہے تو وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر کیا ہے 3900 to 7600 ampere اس کے بعد in which technology do کیا ڈی جانے انجن فائنٹ اپلیکیشن تو راکٹ ٹکنالوجی ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے اصل میں فیزیکس کے قویشن جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو بچوں کو اتنے زیادہ یاد نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس انہوں نے آج ہمیں فور بتائیں دوسرے بچے نے بھی کافی کوئیشن شیئر کی ہیں ان کے بھی ہم دیکھتے ہیں رہازہ جو جو بچہ پینک ایڈر کی بیٹا تیاری کرنا چاہتا ہے تو complete most important repeated notices available ہیں نیچے آپ کو ہمارا نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ ادھر ہمیں ورڈسپ کر سکتے ہیں complete intelligence verbal nonverbal most repeated and granted آپ کو پرویٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ ٹیس پاس ہونے کی گرنٹی ہوگی سیکنڈ ایکسپیننس ہمارے پاس ہے پینک ایڈر کا سلطان احمد اور ان کا کھاڑیاں میں آج ٹیس تھا کھاڑیاں سینٹر میں آج ان کا ٹیس تھا 24 جون 24 سو سٹیٹس ماشاءاللہ پاس نے اور انہوں نے بتایا کہ آج صبح میرا ٹیس تھا پہلے ڈاکومنٹس کی چیکنگ then ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ میں verbal کے questions میرے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ one third of one half one third آپ نے بتانا ہے one half کا تو ہمارے پاس correct answer جو ہے وہ one over six ہے اس کے بعد ہے which word does not belong to the list کون سا word ایسا ہے جو list سے belong نہیں کرتا آگے چار options تھے باٹ انہوں نے کہا جو ship پہلا تھا جو correct answer تھا وہ بتایا انہوں نے اب آپ کو کیا آئے گا مطلب کہ statement difficult ہو سکتی ہے option جو ہے وہ change ہو سکتے ہیں تو لہٰذا آپ نے اس کی recording لے چلنا ہے اگر اس طرح کا آجائے تو ship ہی جو ہے وہ correct ہوگا complete the following series series کو complete کرنا تھا 3 کے بعد 8 ہے 8 کے بعد 15 ہے اور اس کے بعد 24 ہے تو آگے آپ نے fill کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 35 یہ کیسے آ رہے ہیں یہ میں انشاءاللہ lecture upload کر دوں گا اس میں یہ سارے tricks بتائی گئی ہوں گی کہ کیسے آ رہے ہیں باقی اگر آپ ہمارے notices لیں گے تو بیٹا ان میں ساری tricks آپ کو بتائی گئی ہوں گی کہ اگر یہ والا question آگے تو اس کو کس طرح solve کرنا ہے کون سا فارمولا لگنا ہے کیا trick لگی ہے کیا tip ہے تو وہ سارا ادھر آپ کو مل جائے گا لہٰذا کوئی بچہ بھی اپنا time ویس نہ کریں آج ان جس طرح ان بچوں نے بتایا کہتے ہیں کہ میں نے سر بلالاری ورسپ 0349 7470489 کے نورسز بائی کارڈ کے تیاری کی تھی الحمدللہ میرا ٹیسٹ آج easily پاس ہو گیا thank you so much سر نورسز بہت زیادہ questions آئے تھے academic میں بھی آپ کے نورسز سے بہت آئے thanks again آپ بھی سر کے نورسز بائی کارڈ لیجئے تیاری کریں اور بہترین مارکس آئیں گے دیکھیں جس طرح بچے نے اپنا ٹیسٹ پاس کی اور یہ آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے نورسز پرچیز کریں جس طرح انہوں نے ہمارا نورسز لے کے اپنا ٹیسٹ پاس کی آپ بھی نورسز لیں اپنی تیاری اچھی کریں اور اپنا ٹیسٹ پاس کریں انشاءاللہ اگر آپ کرتا تو ٹیلر کا ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے ایف برش اس ٹو پینٹنگ ایس پینسل اس ٹو برش کو پینٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو پینسل کو کس کے لیے کیا جاتا ہے تو سکیچ کے لیے دیکھیں کمپلیٹ دا گیونٹ سیریز سیریز کو کمپیٹ کریں آگے آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وان تھرٹی تھری جو ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر آئے گا اگر یہ سیریز آ جاتی ہے تو پیٹا یہ ہی آپ کا کریکٹ آنسر آئے گا کیونکہ کوئیشن اکثر روپیٹ ہو جاتے ہیں نہازہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اب نیسٹ کوئیشن ہے ہمارے پاس کہتے ہیں نان وربل میں کلاک وائز انٹی کلاک وائز تھے اب اکیڈمی کی طرف آجیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا ہے یونٹ جو کہ ریڈیو ایکٹیو کا سورس ہے تو بھی کوئیرل ان آ ستار وائر ویچ ٹائپ آف وائیبریشن is پروڈیوز ٹھیک ہے جو ستار وائر ہے اس میں کونسی وائیبریشن یوز ہوتی ہے سٹیشنری ٹرانسورز نیکس کوئیشن ویچ کامن ڈیوائیس ورک آن بیسیز آف پرینسپل میوچول انڈکشن یہ کوئیشن پریویس ٹائم بھی آیا تھا کونسا ایسی دوائیس ہے جو میوچول انڈکشن کا فارمولا فینامی نا جو ہے اس کو پوڑا کرتی ہے جو ٹرانسفارمر ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے کس میٹریل میں ہلکی ٹرانسفر ہوتی ہے ہلکی ٹرانسفر کرتی ہے تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے لکڑی میں اور کہتے ہیں کہ اکیڈمک میں سر بلال کے نورسز سے بہت کوئیشن رپیٹ ہوئے اور بہت ہیلپ ہوئی تو انشاءاللہ بیٹا اگر آپ بھی نورسز پرچیس کریں گے تو آپ بھی اسی طرح اپنا ٹس پاس کریں گے اپنا ایکسپیرین لے اپنا ٹس پاس کر سکتی ہو بہترین مارک سے لہٰذا اپ اچھے سے پی پر کریں اور اس کے بعد تو بتائیے گا مائنس سکس وائب زیرو زیرو کی ٹھیک اپنے ایری آف سرکل کا بتانا ہے کون سی ٹرم لگ گی تو جی میٹری کی ٹرم جائے وہ ہمارے پاس آئے گی تو لینیر فکشن ہمارے پاس جو ہے وہ کریک آنسر ہے what is the term for a graph that shows the relationship between two variables over time two variables میں جو relationship show کرتی ہے over time آپ نے وہ بتانا ہے کون سا graph ہے time series graph which is the term for a number that is multiply by itself three time کون سا term ایسی ہے جو three time اپنے آپ سے خود سے multiply ہوتی ہے تو cube ہمارے پاس correct answer ہے لہذا آپ بچوں نے آج کا experience دیکھا intelligence کے question دیکھ لیئے آپ نے کس کس طرح کیا آئی ہیں academic میں physics کے کس طرح کیا آئی ہیں میاد کی کس طرح کی آئی ہیں انگلیش میں کیا چیز آئی ہیں جی کے بچوں نے نہیں بتایا کہتے سار یاد نہیں ہے پتہ نہیں کس ٹائپ کا تھا باکہ تھا آپ کے nurses to جو بچہ انٹرسٹی بیٹا نوٹسز کے لئے وہ آجائے موسٹ بیٹی نوٹسز آویلیبل ہیں تیاری کریں اپنا ٹس پاس کریں بیسٹ ویشی ایلاغ ویز موسیقی